کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے روز مرا کئی بار سنے ہیں انہی الفاظ کی تصدیق میں میں ایک حدیث مبارکہ آج آپ کو سنانا چاہتی ہوں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک ایسا شخص اللہ رب العزت کے پاس لائے جائے گا کہ جس کو بہت زیادہ مال عطا کیا گیا ہو اللہ رب العزت اس کے عامال کے بارے میں سوال کریں گے کہ تیرے کیا عامال تھے دنیا میں تو وہ جواب دے گا کہ اے رب العزت بلکل میں تیرے دیئے ہوئے مال میں سے بہت زیادہ خرچ کرتا رہا میں کاروبار کرتا رہا اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو درگزر کرتا تھا میں امیر کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا اور غریبوں کو محلت دیتا تھا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ بلکل جس طریقے سے تُو دنیا میں لوگوں کو درگزر کرتا رہا آج تیری نسبت میرا درگزر کرنا بھی تیرا زیادہ حق ہے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو درگزر کرتو میرے اس بندے کو معاف کرتو میرے اس بندے کو سہولت دے دو آج ہمارے پاس اختیارات ہوتی ہیں آج ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان نہیں کرتے لوگوں کی زندگیوں کو معاف نہیں کرتے ہم اپنے اختیارات کا اپنے وسائل کا شکر ادا نہیں کرتے اور وہ ہونے کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم معلومتا کو جمع کر لیں اور لوگوں کو بلکل بھی اس سے فائدہ نہ پہنچائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیثیں مبارکہ ہے خیر الناس و میان پہننا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی وہ رحمت جو قیامت کے روز اور آخرت کے روز ہم سب کو ضرورت ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور اس کا یقینا یہی راستہ ہے کہ ہم لوگوں کو درگزر کرتے لوگوں کو سہولت دیں لوگوں کو محلت دیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پہ چل کے آپ اور میں اللہ کے غزب سے ہم اس کی پناہ مانگیں گے اور اس کی رحمت کے حق دار ٹھہریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ